اسلام علیکم سب سے پہلے اگن عید مبارک کیونکہ دوسرا دن ہوا ہے میں ہوں کریم کریم ٹریول ایڈوائزر سے سب سے پہلے آج تو میں ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے پیچ پہ کچھ منت سے ہیں اور مجھے کام دے رہے ہیں بغیر مجھے ملے سب سے بڑی بات یہ ہے یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ بغیر مجھے ملے آپ سب کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے آپ سب کی دعاوں اور پیار کے نتیجہ ہے کہ میں آج یہاں تک پہنچا ہوں سچی آمین آج کل کے دور میں آپ سب جانتے ہیں کوئی بچے تو ہے نہیں کہ کسی پہ بھروسہ کرنا بہت مشکل کام ہے میں یہ سمجھ سکتا ہوں اور خاص طور پر ایسے بندے پر جس کا کوئی آفیس ہی نہ ہو میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں تو اور نہ کوئی ٹکانہ ہو کیونکہ سب کو بتا ہے میں ٹرائولنگ کرتا ہوں آگے بیچے تو ایک آفیس ابھی تک کوئی ٹکانہ بنایا نہیں فیوچر میں بنا لنوں کو کچھ پتا ہے لیکن ابھی تک تو یہ حال ہے اور خاص طور پر مارکٹ میں جب دھوکا ہی دھوکا ہے اور یعنی اس طرح کے کام ہو رہے ہیں تو اس کے باوجود میرے پر کسی نے ٹرسٹ کیا اور آپ سب نے ٹرسٹ کیا تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ اور ایسے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ایسے ایجنٹس ہیں لیکن میرا ان کو سلام ہے ان کے لیے بہت رسپیکٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوا کہ ایک ایجنسی نے مجھے کچھ دو دن پہلے کال کی ان نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ چھوٹے سی ویزے ہیں تو ان کا کام کر لیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کو جو ویڈیوز میری دیکھتے ہیں انہیں شاید میری ویڈیو دیکھی ہو جس طرح بھی بارل تو انہوں نے ان کو پتا ہے کہ میں بڑے ویزے کام نہیں کرتا بڑے ویزے میں صرف فائل پرپریشن کرتا ہوں ان کی صرف فائل پرپریشن کرتا ہوں تو انہوں نے کہا یہ چھوٹے ویزے ہیں اگر آپ مائنڈ نہ کرتا آپ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم تو پھر میں نے ان کو یہ کہا میں نے کہا کام کوئی بھی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا بات ہوتی ہے کام میں بھروسے اور ایمانداری کی تو یہ اس کی وجہ صرف آپ لوگ ہیں کہ انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چھوٹا سائی کام سٹارٹ کر لیں حالانکہ میرے آفیس بھی نہیں ہیں ان کو بھی پتا اور آپ سب کو بھی پتا ہے تو آپ سب اب میری فیملی کی طرح ہو گئے اس لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ کی وجہ سے میں یہاں پہنچاؤں اور جو نیو ہیں جنہوں نے بھی پیج میرا بھی کچھ دن پہلے یا کچھ گھنٹوں پہلے لائک کیا ہے یا جو مجھے نہیں جانتے یا میرے پیج کو صرف دیکھتے ہیں ویڈیوز نہیں دیکھی پوسٹ دیکھی ہیں تو پھر بھی ان کا بھی شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ سیکنڈ میں کچھ ریکویس کرتا ہوں کرنا چاہتا ہوں اکثر میں کرتا رہتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے بار بار کرنی پڑتی ہے بلکہ میرے ایک اور دوست ہیں بڑ اچھے اسی طرح دوست بن گئے یہ پیج پہ ہی میرے ان کو پرسنل نہیں جانتا صحیح دتیق بھائی ہیں انہوں نے بھی ایک میری پوسٹ پہ کمنٹ کیا کہ بھائی آپ کیوں سمجھاتے ہیں ان کو یہ باز نہیں آگیا وہ میں نے کہا کوئی بات نہیں میرا کام سمجھانا ہے کہ دیکھیں آپ ٹوپک کے حوالے سے ایک تو کمنٹ کیا کریں پلیز میں پار پر کہتا ہوں ویسے کوئی فضول کمنٹ نہ کیا کریں جو ٹوپک کے لیٹر نہ ہو اور جسے دن والے سٹڈی ویزا والے ورک پرمیٹ والے مجھ سے رابطہ نہ کیا کریں کیونکہ میں وہ کام کر ہی نہیں رہا بھائی ٹھیک ہے جب میں کوئی سٹڈی کا یا ورک ویزا کا جنمن کام سٹارٹ کروں گا تو انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بناوں گا زہاری بچے سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو وہ بھی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دوں گا آپ کو پتا چل جائے گا سب کو خبر ہو جائے گی میرے جتنے بھی فالورز ہیں انشاءاللہ لیکن آپ کو دعا کریں گے تو وہاں تک بھی پہن جائیں گے اور آپ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ وہاں تک بھی پہن جائیں گے تو اچھا باقی رہ گیا کہ ہاں سب سے ضروری بات پیسے میں ایڈوانس لیتا ہوں جو مجھے جو مجھے کام کروا رہے ہیں ان کو پتا ہے یہ ہاف لے لیں پہلے بعد میں کر لیں وہ دن والے کام میں کرتا نہیں تو پیسے پہلے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ کہ میں نے فیس بھی جمع کرانی ہوتی ہے تھوڑے سے میرے پیسے ہوتے ہیں میرے کوئی لاکھوں روپے ہوتے نہیں تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں میں نے فیس بھی جمع کرانی ہوتی ہے اور اس میں ٹائم بھی میرا خرچ ہوتا ہے اور سروسیز بھی ہوتی ہیں تو ٹائم کے بھی پیسے ہیں لیکن خیر اکثر سمجھاتا رہتا ہوں شاید لوگ کو نہیں سمجھاتی اور کچھ لوگ تو ایسے بھی فنکار ہیں جو میری ویڈیو دیکھے بغیر ہی مجھے جانے بغیر مجھ سے کام کرائے بغیر لکھ دیتے ہیں اچھا جی سکیم جھوٹ یہ وہ خیر انگلیش میں ایک کہاوت ہے don't judge a book by its cover کوئی بھی بک ساری جیسے نہیں ہوتی cover کو دیکھ کے آپ بک کو جج مت کریں کتاب کھول کے دیکھیں کہ بندہ کیسا ہے کون ہے اس سے بات کریں اس کو آزمال لیں پھر آپ جو مرضی کہیں جس نے لینے ہوں لے لے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میں کسی اور کے پیجز پر جاؤں ہوں پتہ نہیں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم کیسے ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے آمین خیر ابھی ان بھی طرف آتے ہیں جو دو ویزے ہیں یہ چھوٹے ہی ہیں لیکن اگین میں نے کہا جیسے کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا کام کام ہوتا ہے اور ایمانداری سے کیا جانا چاہیے ایران اور اراک کے دو ویزاز ہیں جو کسٹمر ہم سے جو اس کے لیے جانا چاہتے تھے کبھی ارسا کچھ پر مولے پوچھتے لے لوگ کہ یا آپ ایران کا کام کر رہے ہیں یا اس کا assist کرتے ہیں ایران میں یا اراک میں کیونکہ کبھی لوگ گھومنے جاتے ہیں کچھ زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو ان بھائیوں کے لیے خوشکبری ہے کہ اب ہم ایران اور اراک کا بھی کام ہم نے شروع کر دیا ہے اس کے لیے صرف آپ کی چند requirements ہیں بہت تھوڑی سی passport چاہیے آپ کا ID card کی copy چاہیے اور یہ ایران کے لیے بتا رہا ہوں ایران کے لیے passport, ID card کی copy اور دو white background pictures اور age آپ کی 35 پلس ہونی چاہیے اگر آپ 35 سے کم ہیں تو family کے ساتھ apply کر سکتے ہیں آپ پھر ہمیں family کے ساتھ case دیں اور اپنی files دیں اور group کی شکل میں ہیں تب بھی لیکن اکیلا بندہ 35 کے نیچے apply نہیں کر سکتا دوسرا visa ہے اراک کا اس میں passport کی ضرورت نہیں ہے صرف passport کی scan copy چاہیے اور دو pictures چاہیے white background میں سب سے بڑی چیز یہ بس دو چھوٹے سے visa تھے جن کے بارے میں نے بتانا تھا جو چاہ رہے ہیں حضرات جو interested ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں گے واتس اپ پر میرے باقی ایک ان visa کا یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ آپ by land بسکلی بھی جا سکتے ہیں زمین کے ذریعے بھی آپ travel کر سکتے ہیں آپ کو جہاز لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹکٹس انہیں مہنگے نہیں ہیں آپ کو بہت سستہ پڑے گا تو دوبارہ بتا دیں جو ایران اراک جانا چاہنے کے فائشمند حضرات ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں اور ان کے ویزیز بھی اسیسٹ ہو جائیں گے گریباً 2 ویکس کا process time ہے باقی ریٹس کے لیے پلیز مجھے انبوکس کر لیجے گا باقی اگر آپ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ مزید کنٹریز بھی یاد کرتے رہیں گے یہ صرف آپ کی پیار کی وجہ سے وہ میرا پیج لائک کر دیں میرے یوٹیوب چینل بھی اب میں نے سٹارٹ کر لیا ہے جو ہزارات ابھی جوائن کر رہے ہیں جن کے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا فیس بک کے نیچے سکرول کرتے رہیں وہ یوٹیوب چینل میرا سبسرائب کر لیں وہاں پر ساری ویڈیوز میری پرانی بھی پڑھی ہیں بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنانی ہے ٹرے والیسٹری کیسے بنانی ہے کونسے ٹاپک یعنی ہر ٹاپک پر تھوٹی چھوٹی ویڈیوز پڑھی ہیں جو آپ لوگ کسی سے questions پوچھتے ہیں گوگل پر search کرتے ہیں یا اتنا ٹائم لگاتے ہیں آپ کو ویڈیوز دیکھ لیں آپ کو دس دس منٹ بیس 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 میری ویڈیو آپ دیکھ کے آپ کو صالح سمجھ آ جائے گا باقی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیں دعاو میں یاد رکھیں stay blessed آمین